اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابرے گا اسلام تیری نبز نہ ڈوبے گی حشر تک تیری رگوں میں روان خون ہے چار یار کہا عزیزہ نگرہ میں وقار آج کی اس محفیل پاک میں میں چاہتا ہوں کہ جس دینِ مطین کے ساتھ ہم وابستہ ہیں جس سچے دین پر ہم آج قائم ہیں اس کی جامعیت اس کے کمال اور اس کے شمول کو میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اسلام ہے کیا آخر اسلام کسے کہتے ہیں اور میرا یہ دعویٰ ہے بلکہ یہ قرآن کا فرمان ہے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ دین اگر کوئی ہے تو وہ صرف اسلام ہے اور اللہ تعالی نے یہ برمایا جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین لے کر آئے گا قیامت کے دن وہ قبول نہیں کیا جائے گا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ جو غیرِ اسلام کی طرف توجہ کرتا ہے اسلام کو چھوڑ کر فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ قیامت کے دن ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے نوئے انسانی جتنے بھی انسان ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والوں کے لیے اگر انسان کے مزاج اور طبیعت سے ملتا جلتا کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے وہ اسلام ہے اور اسلام صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں چلا ہے بلکہ اسلام آدم علیہ السلام سے ہے دنیا کا سب سے پہلا دین بھی اسلام ہی ہے یہ ہمارا دعویٰ ہے کیونکہ جس دین کی دعوت دینے کے لیے آدم علیہ السلام تشریف لائے وہ بھی عقیدہ وحدانیت ہی ہے اللہ ایک ہے رب العزت پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو سارے نبیوں نے اس کی دعوت دیا سارے نبیوں نے اس کا انکار کوئی بھی نبی کی شریعت نہیں کر سکتی آج بھی یہودی ہوں عیسائی ہوں ان کی بھی کتابوں میں اور ان کے دین میں یہ بات ہے خدا پر ایمان لانا ہے اور آخرت پر ایمان لانا ہے آج وہ بھی خدا کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتے ہیں آخرت کو وہ بھی مانتے ہیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی دعوت سارے نبیوں نے دیئے آج میں آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہتا ہوں کیا ہمارے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہم جس دین پر چل رہے ہیں جس اسلام پر ہماری پوری زندگی چل رہی ہے اس اسلام کے کمال اور اس کی خصوصیات کو بھی تو میں پہچان لوں آج حال یہ ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اس لئے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا ہونا یہ چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایسے نان مسلم ہیں جو یورپین کنٹریز میں ہوں یا امریکہ افریقہ وغیرہ کے جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں وہ مسلمان بچوں سے زیادہ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے کیونکہ وہ مسلمان تھے نہیں انہوں نے اسلام کو بہت باریکی سے پڑھا اور تب جا کر کہ وہ اسلام قبول بھی کی ہیں اور ان کو اسلام کی اہمیت کا اندازہ بھی ہے آج میں یہ باتیں آپ کے سامنے اس لئے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی بچہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہلکہ پھلکہ دین ہے جو محلے سے چلا ہے اگر یہ ہلکہ پھلکہ دین ہوتا تو چودہ صدیوں تک چل بھی نہیں سکتا بہت ساری جماعتیں آئیں بہت ساری سوسائٹی آئیں لیکن ان کا زمانے کے ساتھ وجود ختم ہو گیا تنظیمیں، تحریکیں، کمیٹیاں یہ سب وجود میں آتی رہتی ہیں اور کئی دین بھی آئے بہت سارے دین بھی آئے لیکن وہ ان کے شخصیات کے ساتھ ختم ہو گئیں اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین اسلام ختم نہیں ہوا بلکہ یہ بڑھتا ہی رہا بڑھتا ہی رہا اس لئے کہ اللہ تعالی نے اس دین کو انسانوں کی طبیعت کے بالکل عین مطابق بنایا ہے اس کو ایکسپ کرنے میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں ایسی چیز ہے اتنی ہارڈ ہے کہ میں کر نہیں پاؤں گا جیسے میں اس کی کچھ خصوصیات آپ کو بتاؤں گا اسلام دین فطرت ہے دین فطرت کسے کہتے ہیں جانتے آپ جو ہمارے فطرت کے مطابق ہو فطرت کیا ہے مثال کے طور پر انسان کی فطرت ہے کھانا کھانا آپ کھانا کھاتے ہیں سب لوگ کھاتے ہیں بھوک لگتی ہے انسان کو اور وہ بھوک لگنے پر کیا کرے گا کھانا کھائے گا نیند لگتی ہے یہ انسان کی فطرت ہے سوتا ہے ہستا ہے روتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اس کی پیدائشی ہیں بھوک لگنا انسان کی فطرت ہے اب اگر میں آرڈر دے دوں کہ تم دن بھر بلکہ ایک مہینے تک دو مہینے تک چھو بھی نہیں سکتے کھانے کو تو اس کا مطلب کیا ہوا میں نے فطرت کے خلاف بات کیا انسان کی فطرت کے خلاف آپ کو میں یہ کہوں کہ تم ارتالیس گھنٹے تک سو نہیں سکتے پلک جھپک نہیں سکتے تو گویا کہ میں نے فطرت کے خلاف بات کیا انسان کی فطرت اس کو ایکسپ نہیں کرے گی کیونکہ اس کی طبیعت میں سونا ہے آرام کرنا ہے پیدائشی ہے تو اسلام نے ایسا کوئی بھی حکم اپنے ماننے والوں پر نافذ نہیں کیا جو اس کی فطرت کے خلاف ہو اس کی فطرت کے خلاف کوئی بھی حکم نہیں ہاں لیکن دوسرے لوگوں نے فطرت کے خلاف بہت ساری چیزیں آئیت کی ہیں اپنے ماننے والوں پر اس کی چند مثالیں بتاؤں گا اچھا یہ ایک بات میں کلیر کر دوں اپنی تقریر سے پہلے ہی اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی دوسرے آئے ہوئے پہلے کے دین جتنے بھی ہیں ان کو جھوٹا نہیں کہتا چاہے وہ عیسائیت ہو یہودیت ہو تورات ہنجیل زبور ان تمام چیزوں کو اسلام نے جھوٹا نہیں کہا بلکہ اسلام کا دعویٰ تو اتنا ہی ہے کہ زمانہ بڑھتا گیا اب کامل دین اسلام ہے اس کا دعویٰ اتنا ہی ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس سے پہلے جتنے آئیتیں سب غلط تھے نہ کبھی ہم نے نبیوں کا انکار کیا کسی نبی کے خلاف ہم نے بات کی نہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم لبکشائی کر سکتے ہیں نہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کچھ لبکشائی کر سکتے ہیں یہودی جن نبیوں کو مقدس مانتے ہیں عیسائی جن نبیوں کو مقدس مانتے ہیں شریعت اسلامیہ نے اگر ان کے نبی ہونے کی تصریح کر دی تو ہم اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں ہم ان کی توہین نہیں کر سکتے عدناسی بھی توہین کسی نبی کی کی تو اسلام سے نکل جائے گا کسی بھی نبی کی اسی طرح جو آسمانی کتابیں آئیں ہم ان کا انکار نہیں کرتے تورات انجیل زبور اس کا اگر تم انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے اسلام سے نکل جاؤ گے لیکن ہمارا اب دعویٰ اتنا ہی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے نبی تھے وہ کتابیں اپنے زمانے کی تھی اب جو زمانہ آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر خیامت تک اس زمانے کے لئے اگر سیوٹیبل کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے اور اگر کوئی قبول کرنے جیسا مذہب ہے تو وہ اسلام یہ ہمارا دعویٰ ہے اب اس کو میں ثابت کروں گا جیسے عیسائیوں پر اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ حکم نہیں فرمایا تھا کہ وہ شادی نہ کریں انہوں نے اپنے آپ پر اس طرح کا سنیاس لینے کا خود سے جیسے رہبانیت ان کے ہاں راہی پنچے ہیں نن ہوتی ہیں زندگی پر شادی نہیں کریں گے پادری شادی نہیں کرے گا پاپ وہ کسی سے شادی نہیں کرے گا شادی کرنا یہ انسان کی فطرت ہے ہر مرد کے اندر عورت کی خواہش پیدائشی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں یہ رکھا ہے کہ عورت سے وہ قرار حاصل کرے تسکین حاصل کرے مردوں کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے صفت دیا اور عورتوں کے بھی اندر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ ان کا میلان ہے یا ان کی توجہ مردوں کی طرف ہے لیکن اس کو اسلام نے ایک حلال طریقے سے باندھا ہے وہ نکاح کے سے لگا اب اگر کسی پر پابندی لگا دیں اگر میں کہہ دوں کہ میرے جتنے قریب کی ہیں جتنے ماننے والے ہیں یہ ان میں سے کوئی بھی عورت کو ٹچ نہیں کرے گا زندگی پر تو یہ میں نے فطرت کی خلاف بات کی یہ فطرت کی خلاف بات کی میں بول نہیں سکتا کہ تم شادی نہ کرو نکاح نہ کرو اور اسلام نے کبھی بھی ایسی پابندی نہیں لگائی عیسائیوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ جو ان کا مذہبی ہوگا ریلیجیس ہوگا وہ عورتوں کو نہیں چھوئے گا کتنی حیرت کی بات ہے معلوم ہے آپ آج دنیا میں ویمن رائٹس کی بات عیسائی کرتے ہیں جو خود نکاح نہیں کرتے جو پادری نکاح نہیں کرتا کبھی عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا وہ ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے حیرت نہیں ہوتی کچھ نن ایسی ہیں جن کو زندگی بھر کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ اب تم کسی مرد کی بیوی بن نہیں سکتی سنیاس لے لیا اس لیے وہ کبھی یہ راستے پر آ نہیں سکتی یہ فطرت کے خلاف ہے اور ہم نے اس کے انجام دیکھے ہیں بلکہ اخباروں نے آپ سب کو بتایا بھی ہوگا حقیقت ہے کہ جب فطرت کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ چند دن تک تو چل سکتا ہے لیکن پھر کہیں غائبانہ طور پر لاوہ پھوٹی جاتا ہے اور اس کا انجام دیکھا ہے کہ کئی چرچ ایسے نکلے جہاں پر راہبوں نے ننگ اور دوسرے آنے والے بھکتوں کو ہی نہیں بکشا یہ حالات ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فطرت کے خلاف یہاں پر حکم دیا یا انہوں نے خود اپنے آپ کو اس طرح کا کیا اسی طرح سے بعض دوسرے مذہب میں بھی سنیاس لینے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں اسلام اس کا قائل نہیں ہے اسلام معاشرتی مذہب ہے سب کے ساتھ رہ کر کے جینے والا مذہب ہے اگر دنیا کو ترک کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ انسانوں میں نہ رہا جائے تو کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جیسے شہر میں رہتے ہی نہیں جنگل میں جا کر کے رہتے ہیں کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں لیکن اسلام معاشرتی مذہب ہے یعنی لوگوں کے درمیان رہنے کا مذہب ہے موسیقی